اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آپ سب کا ویلکم ہے ماریا کے کچن میں آج بھی لائی ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبردست مزیدار اور چٹ پٹی سی ریسپی اچاری دال کی ریسپی مکس دال بنائیں گے ہم میرے سٹائل سے ایسی مزیدار دال کے سب کروالے انگلیاں چاٹ جائیں چلیں جی چل سیں ہیں بنا دیر کیے ہم اپنی ریسپی کی جانب یہاں میں نے ہاف کپ سٹور دال لے لی تھی ہاف کپ مونگ دال لے لی تھی ان کو اچھی طرح سے واش کیا اور دو گھنٹے کے لئے بگو دیا یہاں میں نے تھری ٹیبل سپون اچاری مسالہ لے لیا اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا لیمن جوس شامل کریں گے جتنی ضرورت ہوگی اور اسے اب ہم اچھے سے مکس کر دیں گے بلکل ہم نے تھک رکھنا ہے مسالہ بلکل پانی پانی نہیں کرنا کہ وہ بہ جائے یہاں میں نے مرچے لے لی تھی ان کو پیچ میں سے کٹ لگا لیا تھا ان کے بیج نکال دیئے تھے اب اس مسالے کو ہم اس میں فل کریں گے اچھے طریقے سے بھر لینا ہے آپ نے مرچے میں نے دس سے بارہ عادت لے لی ہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ہر مرچ میں اچھے سے مسالہ بھر لینا ہے یہاں اب ہم چڑھا دیتے ہیں اپنے گیس پر دال اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے پانی شامل کر دیا ہے میں نے اس میں اور اب اس میں ہاف میں نے انین شامل کر دیا ہے پیاس شامل کر دیا میڈیم سائز کا پیاس تھا اسے ہافٹ کٹ کر لیا میں نے ایک ٹیبل سپون میں نے ہری مرچ کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون اترک لسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون حلدی اور ایک ٹیبل سپون جو ہے میں نے ریڈ چیلی پاوڈر شامل کر دیا نمک کسپی زائقہ اسے میڈیم ٹو لو پلیم پر میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا یہ دیکھیں کتنی ساری پک چکی ہے اچھے سے پک چکی ہے اور اس میں میں نے اب زیرہ پاوڈر شامل کر دیا ہے اور ایک ٹی سپون چکن پاوڈر شامل کر دیا ہے وہ آپ چاہیں تو شامل کیجئے کا یا کنور چکن کیو بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں میں نے ایک ٹی سپون اچاری مسار بھی شامل کر دیا ایسے پکنے کے لیے تھوڑا رکھ دوں گی یہ تھوڑی گاڑی ہو جائے گی تو پھر ہم بگار کی تیاری کریں گے اسے میں رکھ دیتی ہوں پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم بگار کی تیاری کر رہے ہیں یہاں میں نے ہاف کپ وائل لے لیا اس میں میں نے کڑی پتے شامل کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے تھوڑا سا پکائیں گے بلکل کچھ ہی سیکنڈ پکائیں گے زیادہ دیر نہیں پکانا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ہماری اچاری مرچیں شامل کر دیں گے یہاں آپ نے ایک چیز کا خیال لکھنا ہے کہ فلیم آپ نے بلکل دم والی رکھنی ہے اگر آپ فائی فلیم پر پکائیں گے تو ان مرچوں کا کلپ بلکل پک کر چینج ہو جائے گا اسے تھوڑی دیر کے لیے ہم تھک دیتے ہیں یہاں دو منٹ گزر چکے اب ان کی سائیڈ میں پلٹ لیتی ہوں اور فلیم میں نے اب بھی لو ہی رکھا ہوا ہے بلکل اب ان کو ہلکے ہاتھ سے پلٹ لیتے ہیں تاکہ ان کی یہ سائیڈ بھی پک جائے فلیم کو میں پھر سے بتا دیتی ہوں ہائی نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کا جو یہ مسالہ جو ہے بلکل جل جائے گا اور مرچیں بھی اوور کک ہو جائیں گی کہ دیکھیں ہمارا پگار ریڈی ہو چکا ہے اور ہماری چٹ پٹی سی اچاری دال مکس دال ریڈی ہو چکی ہے بلکل سمپل طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے چٹ پٹ سے بن جاتا ہے جو یہاں آپ تھوڑا سہارا دھنیا بھی شامل کر دیتے ہیں اور اس کو میں ڈھک دیتی ہوں دو سے تین منٹ کے لیے اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بلکل ہلنگ کی طرح یہ ہماری دال نظر آ رہی ہے اسے آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت سپردستی چٹ پٹی سی ہماری دال لیڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اب میں لیتی ہوں اجازت اپنا اور اپنی پیاروں کا خیال رکھئے گا ڈیل سارا خیال رکھئے گا ملتی ہوں میں آپ سے اپنی اگری ریسپی میں ماریا کی کچن میں تب تک لے سب کو میری طرف دے اللہ پیس